کما بعید الثمود جیسے کہ قوم الثمود کے لیے بھٹکار تھے اس کے بعد نوہ رکو شروع ہو رہا ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور نیک اور برے لوگوں کے انجام کا بھی بیان ہے وَلَغَدْ عَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينَ اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نشانیوں کے ساتھ اور روشن ڈلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَونَ تو انہوں نے فرعون کی حکم کی پیروی کی آل فرعون نے فرعون کی بات مانی اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا وَمَا أَمْرُ فِرْعَونَ بِرَوشِید اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا فَأَوْرَدَهُمُ الْنَّارِ تو وہ انہیں آگ میں اتار لائے گا وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ اور بری ہے وہ گھاٹ جہاں وہ پہنچیں گے اب یہاں قرآن بتا رہا ہے کہ جو لیڈر ہوں گے نافرمان وہ اپنی نافرمان قوم کے آگے آگے ہوں گے جہنم اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کر کسی کو اپنا رہنما اور قائد بنانا چاہیے کہ وہ کس کے پیچھے چل رہا ہے ہمارے لئے رہنما یہ ہے کہ ان کے پیچھے چلنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے بالے ہو وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ اور بری ہے وہ گھاٹ وہ مقام جہاں وہ پہنچیں گے وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی بِئْسَ الْرِفْدُ الْمَرْفُودِ بُرَحِ سِلَا جو نے دیا گیا ذَلِكَ مِنَنْبَاءِ الْقُرَانِ قُسُّهُ عَلَيْكَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبریں ہیں بستیوں کی جو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں مِنْهَا قَائِمٌ ان میں سے کچھ موجود ہیں جیسے قومِ ثمود کی کچھ اثرات موجود تھے وَحَسِید اور کچھ کٹ چکی ہیں جیسے قومِ عادت کا معاملہ کے نشان ہی مٹا دیا گیا ان کا وَمَا غَلَمْنَاهُمْ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا وَلَاكِمْ غَلَمُوا أَنفُسَهُمْ بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا فَمَا أَغْنَدْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ تو ان کے کچھ کام نہیں آئے ان کے وہ معبود الَّتِي يَدْعُوْنَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَئِی جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے لَمَّا جَا أَعْمُرُ رَبِّكْ جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا حکم آگے ہیں ان کے جھوٹے معبود ان کو بچا نہیں سکے اللہ کے عذاب سے وَمَا ذَادُوهُمْ غَيْرَ تَطْبِیبْ اور انہیں ان کے جھوٹے معبودوں نے نہیں بڑھایا مگر یہ کہ صرف تباہی اور حلاکت وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَا اور ایسی ہی ہے تمہارے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے وَهِيَ وَالِمَا جبکہ وہ ظلم کرتے ہوں اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِیبْ بے شک اس کی پکڑ دردناک ہے سخت ہے بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظالم کو محلت دیتا ہے لیکن پھر جب اس کا معافضہ کرتا ہے تو شدید پکڑ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اور پھر یہ آیت نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی ہر دور کے ظالموں کے لئے جابروں کے لئے قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ ظالموں کی حکومت اللہ برداشت نہیں کر سکتا ظلم کو اللہ برداشت نہیں کر سکتا اللہ کی شدید پکڑ آتی ہے اِنَّ فِي ذَالِكَ لَآَيْتَ لِمَنْ خَوَفَ عَذَابَ الْآخِرَا یقیناً اس میں نشانی ہے اس کے لئے جو ڈرے آخرت کے عذاب سے ذَالِكَ يَوْمُ مَجْمُعُ اللَّهُ النَّاس یہ ایک دن ہے جس میں سب لوگ جمع ہوں گے وَذَالِكَ يَوْمُ مَشْهُود اور یہ ایک دن ہے حاضری کا سب اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے اور اپنے عمال کا حساب دیں گے اللہم حاسبنا حساب یسیرہ اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرمائی وَمَا نُعَخِرُهُ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُود اور اب مؤخر نہیں کرتے مگر ایک مقررہ مدت تک کے لئے لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈھیل مل گئی حالانکہ اللہ سمللے کا موقع دیتا ہے لیکن کوئی سمللے کی کوشش نہ کرے مولد سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِ جب وہ دن آئے گا تو کوئی ان میں سے بدبخت ہے اور کوئی خوشبخت ہے کچھ ناکام ہیں اور کچھ کامیاب ہونے والے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ الشَّقُوا تو بس جو لوگ بدبخت ہیں جو ناکام ہو جائیں گے فَفِ النَّارَ وہ آگ میں ہوں گے لَهُمْ فِيهَا ذَفِيرُ وَشَهِيقُ ان کے لئے اس میں چیخنا بھی ہے اور دھارنا یعنی چلانا بھی ہے مفسرین نے اس کی وعدات کی ہے کہ جب گھدہ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کی پیدائی آواز کو زفیر کہا جاتا ہے اور جب اس کی آواز اپنی انتہا کو پہنچ جاتی تو اس کو شہیق کہا جاتا ہے تو جہانم کی کم آواز کو بھی وہ سنیں گے اور جہانم کی دھارنے کی آوازوں کو بھی وہ سنیں گے اللہم آجھرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ سرما خالدین فیہا مادامت السوابات والارض اللہ ما شاء ربک وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے آسمان اور زمین ہیں مگر یہ کہ جتنا تمہارا رب چاہے بے شک تمہارا رب جو چاہے کر گذرنے والا ہے یہاں نوٹ فرمائیے کہ آسمان اور زمین کا ذکر ہوا سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 میں ذکر ہے جب قیامت برپا ہوگی تو یہ موجودہ نظام ختم ہو جائے گا یہ آسمان اور زمین ختم کر دیے جائیں گے مزید نوٹ فرمائیے کہ جب تک تمہارا رب چاہے گا تو اس کے اعتبار سے نوٹ فرمائیے کہ کچھ تو اہل ایمان ہوں گے وہ جو نافرمان زیادہ تھے مسلمانوں میں سے ان کو اپنی سزا برداشت کرنی ہوگی جہنم میں اس کے بعد پھر وہ نکال کا جنت میں ڈال دیے جائیں گے ایک اس کی تشریح مفسرین نے یہ بیان کی ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِيدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُمْ اور جو لوگ نیک بخت ہیں وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ کے لئے جب تک کہ آسمان اور زمین ہیں مگر یہ کہ جتنا تمہارا رب چاہے عطاءن غیر مجدود یہ عطا ہے اللہ کے طرف سے نہ ختم ہونے والی ان دو آیات کے روشنی مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنت کے اعتبار سے تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کی نعمت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اور وہ کفار یا جو دائمی ہی کفار تھے ان کے مطالب مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے لئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم ہاں وہ نافرمان جو بہرحال مسلمان تھے وہ اپنی سزا برداش کرنے کے بعد جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور پھر ان کو جنت میں ڈالا جائے گا اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةِ اے اللہم تُس سے جنت کا سوال کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار اے اللہم اعاقِ عذاف سے محفوظ فرماؤ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا اُلَاء بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کافر عبادت کرتے ہیں آپ اس سے شک میں مت رہیے نوٹ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو سنایا جا رہا ہے مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُوا آباؤہم مِن قَبْلِ وہ عبادت نہیں کرتے مگر اس جیسے ان کے باپ دادا نے اس سے پہلے عبادت کی وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوس اس سور مبارکہ کا آخری رکو شروع ہو رہا ہے اس میں تسلی دی گئی ہے اور تلقین کی گئی ہے اہل ایمان کو مشیقین کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ان کے مقابلے میں ڈٹے رہنے کے لیے نہیں عین المنکر یعنی برائی سے روکنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے تسلی بھی دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چیلنج کا دو ٹوک انداز بھی ہے وَلَقَدْ عَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهُ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تو اس میں اختلاف کیا گیا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَدْ مِرْوَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے طرح سے ایک بات پہلے سے تیہ نہ ہو چکی ہوتی تو یقیناً ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جانتا ایک محلت اس کے لیے مقرر فرمائی ہے اس تک عذاب نہیں آتا ہاں محلت ختم ہو جائے تو پھر فیصلہ کر دیا جاتا ہے وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّمْ مِنْهُ مُرِيبْ اور یقیناً وہ اس کے جانے سے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں یہ اشارہ مشکین کی طرف ہے کہ قرآن کی طرف سے وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں وَإِنَّكُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ اور بیشہ جب وہ وقت آئے گا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان کے عامال کا بدلہ پورا پورا دے گا اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ بیشہ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ اللہ اس سے خوب واقف ہے فَسْتَقِمْ کَمَا عُمِرْتَا بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹٹے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے وَمَنْ تَعْبَ مَعَاكَ اور وہ بھی جس نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے وَلَا تَدْغَوُ اور اے لوگو سرکشی نہ کرو اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بیشہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى الَّذِينَ وَلَمُوا اور ان کی طرف مت جھکو جنہوں نے ظلم کیا فَتَمَسَّكُمُ النَّار یہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ثُمَّ لَا تُمْصَرُونَ پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے اس کے بعد بڑی خوبصورت آئیت آرہی ہے قرآن حکیم جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کرسکر ہے وَأَقِمِ الصَّلَىٰ تَرَفَئِ النَّهَارِ وَذُلَفَ مِنَ اللَّيْلِ اور نماز قائم